ہیدرباد دیکھ کے نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر بولنا ذرا ڈر لگتا ہے سیکریٹریٹ کی مسجد کے افتتائی تقارب میں چیف منسٹر کے چندر شیخہ راؤ نے کہی یہ بات تلنگانہ سیکریٹریٹ کی نئی امارت میں دوبارہ تعمیر کردہ دو مساجد کا گورنر تنبلسائی سندر راجن چیف منسٹر کے چندر شیخہ راؤ اور صدر مجلس بیریسٹر اسد ادین اویسی صاحب فلول لیجر آلی جناب اکبر ادین اویسی صاحب کے علاوہ علماء اکرام کی موجودگی میں رسمی طور پر افتتا کیا گیا بعد ازہ آہاتے میں مسجد میں منقض تقارب سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر کے چندر شیخہ راؤ نے کہا کہ بہت خوشی کی گھڑی ہے اللہ کی دعا ہے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر بولنا ذرا ڈر لگتا ہے لیکن مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کا بات کرنا اچھی بات ہے اچھی جگہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تلنگانہ بھارت میں بھائی چارہ برقرار رہے اس کے لئے حکومت کی ہر کوشش چاری رہے گی سیکریٹریٹ میں تعمیر کردہ دو مساجد پہلے سے کہیں گناہ بہتر تعمیر کی گئی ہے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ یہ شاہی مسجد اس زمانے میں حضور نظام کے لئے بنائی گئی تھی اسی طرز پر ان مساجد کی تعمیر عمل میں لائی گئی انہوں نے کہا کہ تلنگانہ اور ملک کے تمام مسلمانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اسی طرح مندر مسجد اور چرچ بھی بننا چاہیے مسجد کے بازو مندر اور چرچ کو تعمیر کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت نے ملک کے لئے ایک اچھا پیغام دیا ہے جس سے فرخہ وارانہ ہم آنگائی کو فروغ ملے گا کیونکہ تین بھائی مل کر سیکریٹریٹ میں کام کرتے ہیں اور مل کر ایک کے بازو ایک عبادت بھی کرنے کا حکومت نے موقع فرہام کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں افتتائی تقارب کے چند خاص چھل گیا ہماری یہ خاص ریپورٹ میں جزاک اللہ خیر السلام علیکم میں تمام تلنگانہ کے اور ہندوستان کے مسلمان قوم کو مبارک بات دیتا ہوں ایسے چیز ہر جگہ ہونا چاہیے مندر بھی بننا چاہیے مجد بھی بننا چاہیے چرچ بھی بننا چاہیے زبردست مثال ہمارا سیکرٹیٹ ہے زبردست مثال ہے ایک کے باز ایک تین تین بھائی کیسے مل کے کام کر لیتے ہیں اپنے اپنے عبادت بھی کیسے کر لیتے ہیں اور پیار محبت سے کیسے مل کے جیتے ہیں بہت بڑا زبردست مثال ہم نے یہاں کڑا کیا ہے سارے ہندوستان بھی یہاں سے سیکھ سکتا ہے ایسے ماحول بنے رہنا چاہیے ہمارے ریاست کے شانتی کے لیے حمن کے لیے